اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم شارٹس یو ساؤنڈ کر رہے ہیں یو is a واؤل did you remember the sound of یو in cup, dull, truck and pump کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے واؤل یو کی ساؤنڈ cup, dull, truck اور pump میں کیسی دیکھی this sound is got the short یو ساؤنڈ اس کو short یو ساؤنڈ کہتے ہیں جیسے cup آپ دیکھیں ویسے جب ہم یو کو pronounce کرتے ہیں تو یو کہتے ہیں لیکن short vowel sound میں up, cup, a کی ساؤنڈ ہے جیسے dull اگر کوئی سست ہو اسے جمعیاں آ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ dull ہے تو dull میں بھی short یو ساؤنڈ ہے جو کہ یو کی pronunciation سے فرق ہے اسی طرح یہ ہے truck آپ دیکھ رہے ہیں کہ truck میں بھی short یو واؤل ساؤنڈ ہے آپ میرے ساتھ بولیں truck اب ہم نے کیا کرنا ہے read these words aloud کچھ words ہیں ان کو اونٹی آواز میں پڑھیں and listen to the short you sound in them اور ان کے درمیان short vowel you کی آواز کو سنیں اب میں اونٹی آواز میں بولوں گی تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بولیں گے یہ ہے سورج سورج کو انگلش میں کہتے ہیں sun 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 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ symbol جو ہے یہ short vowel sound کا ہے cut کسی چیز کو کینچی سے کاٹتے ہیں تو اس کو کاٹنا کہتے ہیں cut 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 یہ ہے crush کسی چیز کو مڑور دینا اس کو کہتے ہیں crush crush پچک گیا دبا پھر یہ ہے under table کے نیچے ہیں یہ preposition ہے under کسی چیز کے نیچے ہونا under آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی short vowel sound ہے پھر آپ اس پہ دیکھیں brush brush میرے ساتھ بولیں شاباش brush اس میں بھی short vowel you sound ہے پھر ہے upstairs upstairs سیڑھیاں اوپر چڑنا upstairs کہلاتا ہے upstairs upstairs اس میں بھی upstairs کی short vowel sound ہے تو پیارے بچوں the secret to success کامیابی کا راز آپ ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر چڑھتے ہو تو ہمیشہ کام کرتے رہنا پڑتا ہے اور رکھنا نہیں ہے تب کامیابی حاصل کرتی ہے کہ آپ کوشش کرتے رو روز کرتے رو اس میں gap نہ آئے run بھاگنے کو run کہتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں run میں short vowel you sound ہے run run پھر ہے thump کسی چیز کو ہتھوڑے یا ڈنڈے سے توڑنا جیسے یہ بندہ water melon کو تربوس کو ہتھوڑی سے توڑا ہے تو یہ thump اس کو thump کہتے ہیں ڈنڈا مارنا thump پھر یہ ہے jungle جہاں پہ بہت زیادہ درفت ہوں پودے ہوں اس کو jungle کہتے ہیں jungle اس میں بھی short vowel you sound ہے jungle پھر ہے understand understand کا ہے سمجھنا کسی چیز کو understand جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کون ہوں who am I میری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے میں کہاں سے آیا ہوں کس لیے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے میں نے اس دنیا میں کیا کام کرنے ہے اور کیسے کرنے ہے تو پیارے بچوں میں اللہ کا بھیج جوا بندہ ہوں ہم سب اللہ کے بندے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا کے مسافر ہیں اور ہم نے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور ہمیں رب ہمارا اللہ ہے یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید پڑھ کر پتا چلتی ہیں تو قرآن کو ایسی سبان میں پڑھیں جس سے سمجھ آتی ہو اب آپ نے rearrange کرنے ہے letters to make six new words with a short you sound یہ کیا ہے mug لمبے cup مگ کہتے ہیں اور mug کے spelling ہے M-U-D Mug ہم نے انہی letters کو rearrange کیا تو meaningful spelling بن گے یہ کیا ہے یہ cricket کا جب empire کی انگلی اٹھتی ہے empire تو خلاڑی out ہو جاتا U-M-P-I-R-E empire یہ کیا ہے umbrella چھتری کو انگلیش میں umbrella کہتے ہیں اس کے سئی spelling کیا ہے U-M-B-R-E-L-A umbrella umbrella اور یہ کیا ہے puppy کتے کا چھوٹا بچہ جو ہوتا اس کو puppy کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کے سئی spelling ہے puppy puppy اور اس کے بعد یہ کیا ہے یہ bus ہے اور انہی کو bus جو ہے اس کے سئی spelling وہ ہے bus bus اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں یہ دو بچے کیا کر رہے ہیں آپ اس میں گلے مل رہے ہیں جب اید آتی ہے تو اس گلے ملتے ہیں تو اس کو گلے ملنے کہتے ہگ ہگ آپس میں گلے ملنا تو آپ نے دیکھا پیارے بچوں کے ایک وہی لیٹرز ہیں بے ترتیبی کی وجہ سے ان کا کوئی معنی نہیں بنتا جب ہم ترتیب کرتے ہیں تو ان کے معنی بنتے ہیں اسی طرح اگر زندگی بے ترتیب ہو تو شخصیت مس ہو جاتی ہے اپنی شخصیت کو نکھاریں اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں ترتیب کیسے پتا ہو جاتی اگر پتا ہو کہ زندگی کا کوئی مقصد ہو اور مقصد ہے اللہ کو رازی کرنا تو اپنی زندگی کی روٹین کو نمازوں کے ساتھ الائن کریں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اپنے اردگی اپنے ماں بھائیوں کا خیال رکھیں اللہ کا ذکر کریں قرآن جی ترجمے سے پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں اور دوسروں کی مدد کریں آسانی بانٹیں تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں